اقسان کا صوبہ بلوچستان کئی برسوں سے شورج زدہ ہے جہاں امن و امان کی مسلسل خراب صورتحال نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے ہماری ساتھی شمائلہ جعفری نے پانچ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے ملاقات کر کے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ لوگ اپنے کام کے دوران کن حالات کا سامنا کرتے ہیں آج ملیے اسبت اللہ خان سے جو کوئٹہ کے ایک پرانے علاقے میں جوتوں کی دکان چلاتے ہیں پہلے تو کاربار بہت رونک میں تھے صبح تقریباً سات بجے صویرے جب بازار کل جاتے تھے کاربار بہت اچھے تھے ماشاء اللہ رات تک ہم لوگ گیارہ بجے تک بیٹھتے تھے نہ کوئی در تھا نہ کوئی کچھ تھا بارہ بجے ہم لوگ گر پیدا جا سکتا تھا ابھی بالکل مغرب نماز کے بعد بلکل ہم لوگ گر سے نکلتے ہیں نہیں کاربار تقریباً انیس سو بیاسی انیس سو ستاسی سے والد صاحب اور میرے چاچا زیادہ تقریباً ہم لوگ سکول پڑھ رہتے تو اس ٹیم سے یہ لوگ پہ آشمی مرکیٹ پہ یہ لوگ کام کر رہا تھا اسی ٹیم سے پھر میں نے جب دس بی پاس کر کے میں خود والد صاحب میرے کو یہاں پہ کاربار پہ لگوا دیا اٹھارہ سار میلہ خود ہوا ہے جو میں یہاں پہ آئے ہوں کاربار پہ کاربار بلکل ہے نہیں پرانے زمانے میں یہ نیا دور دو آزار اٹھارہ میں کاربار اور ختم ہو گیا بلکل کچھ ہے بھی نہیں کاربار میں بہت اثر پڑے نہ کوئی آ رہے نہ لاہور کیا رہے نہ کارچی کیا رہے بار کے لوگ تو بالکل آتے نہیں پہلے کینٹ فالے بھی آتے تھے سب لوگ آتے تھے خریداری کے لئے ابھی بلکل اپنی شہری والا کچھ وہ بھی خریداری ہے نہیں در کے وجہ بلکل گر سے نکلتے نہیں ٹرگیٹ ہیلنگ آم ہوتا تھا پہلے ڈیلی ہم لوگ تقریباً چیاسی آزار پیا نوے آزار پیا لوگ سیلنگ کرتا تھا ابھی دس بھی نہیں ہوتے ہیں نچے ہوتے بس اللہ سے ہم لوگ یہی دعا کرتے ہیں جب اس صبح گھر سے نکلتے ہیں والدہ یا تو کھٹسی چپ کر کے ہم لوگ کی اوپر چپ کرتے ہیں کہ اللہ تمہوں کو ادریف آزت کرے بس یہی بس اللہ کی دعا ہے ہم لوگ کے پاس اور کچھ نہیں ہے معاملہ اگر اسی طرح چلے میں مجبور ہے پھر ہم لوگ چلے جائیں گے یہاں سے مجبوری سے پھر ہم لوگ نہیں جانا ہے نہ ایدھر نہ کوئی پڑائی کے انتظامات ہے نہ کچھ ہے بلکل ہے نہیں